ایک چیز کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ آجا کہ ابھی زبط کا موسم نہیں گزرا آجا کہ ابھی پہاڑوں پہ برف جمعی ہے خوشبو کے جزیروں سے پہاڑوں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے صرف تیری گوی ہے سو گائز ڈیورنگ دا ٹرک گل گیٹ ہونزا راکہ پوشی بیو پائنٹ تو ایک بہت خوبصورا سی بات بس میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی موسیقی گفر ہے وہ جل گیٹ کو ہونزا ہے تو جل گیٹ ٹو ہونزا ہم آ رہے ہیں ابھی نگر ویلی پہ ویلکم ٹو نگر ویلی پہ پہنچے ہیں اور ہی ترینیو کریں گے ہونزا تک جائیں گے تو آج کا جو بلوگ ہوگا وہ ہم صرف ہونزا آرائیف پہ ختم کریں گے اور ابھی رسے میں دیکھتے ہیں اور کیا کیا چیز آپ کو دکھا سکتے ہیں فیلال اس وقت ہم نگر ویلی پہ رہے ہیں اس وقت تو رسہ بہت خوبصورت ہے مزیدار ہے کاڑی ہماری صحیح ہوگی انہوں نے لب صحیح چل رہی ہے اتنا زیادہ پرابرم ابھی نہیں آرہا رہے ہیں ہیلز بہت زیادہ ہیں اور یار سب سے بڑی چیز یہ کہ خوبصورتی بہت ہے میں آپ کو خوبصورتی دکھاتا ہوں یہ ہے خوبصورتی اس پہلی کی اور وہ چل رہے ہیں ہمارے دوست اور یہ بس چلتے ہیں ہم بھی آگے پھر آگے جا کے دیکھتے ہیں آگے ہم کیا اور کیا چیز ملتی ہیں ٹینلز ملے ہم نے آپ کو دکھا ہے اس کے بعد آگے اور کیا چیزیں ملتی ہیں ہم دیکھتے ہیں تو کنٹینیو کرتے ہیں ٹرپ ٹرپ ہائی صحیح ہے whooshu thank اور یہاں پر سلسلے ایسا ہے کہ یہاں انٹری کرانے پر دیئے پیلا ہے آپ اگر انٹری دیپارٹمنٹ میں یہاں پر ان کا ایک آفیس ہے اگر انٹری دانے پڑے گی صرف اینائی سی دینا پڑے گا اور اینائی سی دینے کے باہد آپ کو یہاں سے آگے جانے دیں گے تاکہ سیف سائٹ کے لئے یہ اچھی بات ہے تو گبرانے کا نہیں ہے ایم صاحب نے کہا ہے گبرانہ نہیں یہ بلکل بھی گبرانہ ہے تو یہاں پر انٹری کروائیں گے انٹری کروائیں گے اچھا ہم نے تمام جتنے ہی گاڑیاں ہیں وہ سب روپے ہوئی ہیں اور وہ سب اپنے انٹری کروائی ہیں وہ سب ہم چھت ویلی پر ہیں چھت ویلی کے پاس ہیں اور چھت ویلی کے پاس انٹری دیپارٹمنٹ کا یہ ہے آفیس اب بس ہماری انٹری ہو گئی ہے آگئے ہیں وہ لوگ انٹری کروائے ہیں اب ہم نکلیں گے بس ہونزہ 40 کلومیٹر سے یہاں سے رہ گیا ہے اور اب 40 کلومیٹر کا پیچ سنگل ہنٹ مارنا ہے سنگل ہنٹ مارنا ہے نون سٹوپ اور اس کے بعد دیکھیں نون سٹوپ مارنے کے بعد دیکھتے ہیں کیسا ہمزہ آتا ہے ہونزہ جا کے تاریخ سے بہت سوری ہے ہونزہ چلیں گے ہونزہ پہنچنے کے بعد بتائیں گے آپ کو ہونزہ میں کیسا ہمزہ آتا ہے سین تو جیسے ہیں کہ یہاں پر رکھ کر اپنی بائک کے پیپرز اور بائک کا جو بھی ضروری سامان ہے پیپرز ہونا ضروری جس طرح میں نے بتایا تھا دو پیپرز چیک کروائیں چیک کروانے کے بعد یہاں سے جو ٹکٹ ٹائپ کی ایک چیز انہوں نے دی ہے انٹری ہو گئی ہے ہماری تو آپ لوگ بھی اس بات کا فیال رکھیں کہ اس وقت ہم فیلحال گلگس سٹیٹی سے نکلیتے ہیں دنیور والی رستے سے نکلتے ہوئے اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں نگر اور نگر میں ہم نے یہاں پہ ایک انٹری کروائی اور یہاں سے پھر اب ہمیں آگے نکلنا ہے تقریباً راکہ بوشی کی طرف اور راکہ بوشی ویو پوائنٹ آئے گا رستے میں تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے اور پھر اس سے آگے کنٹینیو اسی روڈ پہ کریں گے لیکن یہاں پہ یہ بہت زیادہ خوبصورت پہاڑ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اوپر ان پہاڑوں میں بہت زیادہ ہی یہ ہنزہ نگر اور یہ سب چیزیں بہت خوبصورت جگہ ہیں آگے نگر خاص پڑتا ہے لیکن یہاں پر ایک خوبصورت سا پوائنٹ مجھے نظر آیا اور کیا آپ لوگ اس کو بے جان سکتے ہیں نہیں بے جان سکتے ہیں اگر نہیں بے جان سکتے ہیں تو ان تصویر میں دکھا لگتا ہوں لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ آجا کے ابھی زبط کا موسم نہیں گزرا آجا کے ابھی پہاڑوں پہ برف جمعی ہے خوشبو کے جزیروں سے پہاڑوں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے صرف تیری کمی ہے تو بھائی یہ راکہ پوشی وی پوائنٹ کے لیے ایک خوبصورت سا شہر اور سمجھ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے سمجھ سمجھ کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں تو ابھی راکہ پوشی کا جو پوائنٹ ہے بہت خوبصورت لگ رہا مجھے پورے رسے زنا ایک چیز بس بہت بری لگی جو میری آنکھیں دیکھ سکتی ہے کیمری کی اوقات ہی نہیں ہے وہ چیز کیاپچر کرنے کی چاہے وہ کتنا بھی اچھا کیمرا دیں گے تو آگے چلتے ہیں بہت خوبصورت ہے بہت میں بھی اس کے ایک دو تین سنیپ پلوں گا بہت خوبصورت ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں بسکلی کیا یہ اولد سلک روڈ ہے اور یہ راکہ پوشی کے بالکل ساتھ ہے میں آپ کو یہاں پر دکھاتا بھی اس کے اندر کے کام کیا کیا ہے یہ دیکھ یہ اولد سلک روڈ ہے لوکلی نون ایس کینو کتو اور پتہ نہیں کیا چاہلی آویس کو پھل کینو کتو ہیس گریٹ ویو آف راکہ بوشی کینو کتو ہیس گریٹ ویو راکہ بوشی یہ گلگیٹو ہونزا کی راستہ میں پڑتا ہے جب بھی آؤ وزیٹ کرو اور تصویریں ضرور ہو یہاں پہ تو اب آگے چلتے ہیں آگے سے اچھ اچھ پوائنٹ آنے والے تو اس سے اچھ اچھ پوائنٹ دیکھیں گے تو آج تو بس سوچ لیا ہے کہ بھائی یہ تو یہ بلوگ تو پورا تمہیں گلگیٹو ہونزا پہنچنے تک یہ والا بلوگ ملے گا اس کے بات آگے کا ہونزا میں کیا کرتا ہوں یہ بتاتا جاؤں گا اور یار سب سے بھوصورت چیز بتا ہے کیا ہوتی ہے آپ کے سمبر وہ ہوتی ہے آپ کا ساتھی یعنی کہ آپ کا پارٹنر تو ابھی جلتے آگے آگے کے پوائنٹ سکھاتے ہیں انشاءاللہ راکہ بوشی ویو پوائنٹ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا زبردست نظارے تھے کتنا مزہ آیا آپ لوگوں کو بھی اور ہمیں بھی اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں تو بہت زیادہ اس سفر کو انجوائے کر رہا ہوں تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور چھوٹا سا نظارہ جو ہے ایک خوبصورت سی ٹنل ہم اس ٹنل میں جائیں گے اور اس ٹنل کو کراس کر کے اسی روڈ پہ آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ آپ دیکھیں ٹنل اس ٹنل کے بعد یہ روڈ جا رہا ہے سیدھا ہنزہ اور ہنزہ میں جانے کے بعد ہنزہ ویلی بہت ہی خوبصورت ویلی ہے ہنزہ کے لوگ بہت ہی خوبصورت اور بہت مہمان نواز ہیں ایسا میں نے سنا ہے اور ہم جا کے ان کو دیکھیں گے بھی اور ساتھ ساتھ ہنزہ کے اندر بہت ہی خوبصورت فروٹس کے باغات ہیں اور بہت زیادہ دل کش مناظر ہیں وہاں کے تو آئی ایم بیر ایک سائٹیڈ ٹو سی ہنزہ تو گائز میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ بھی اس طرح سفر کو انجوائے کر رہے ہیں تو اور اب تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میں آپ سب کو وارننگ دیتا ہوں کہ پلیز سبسکرائب مائی چینل اور میرے چینل کی شوٹ کی ہے روڈ وی روڈ وی روڈ وی یہ لکھیں گے چینل تو فرس پیچ پہ آ جائے گا سو گائز پلیز سبسکرائب مائی چینل اور دو نوٹ فوگیٹ تو کلک آن بیل آئیکن بکاوز میں بہت اچھی اچھی مزید ویڈیوز دالنے والا ہوں اس سفر سفر لیٹیٹ اور یہ ویڈیوز کا ہمارا ٹریپ چائنہ تک جانے والا ہے خنجراب پاس تک تو ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے تو پلیز ووچ مائی ویڈیو اللہ حافظ